دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیگ ٹی وی تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe کینیڈا اور ہالنڈ نے عالمی عدالت انصاف میں مینمار کے خلاف نسل کرسی کے گیمپیا کے مقدمے میں بزابط و طور پر فریق بننے کا اعلان کیا ہے کینیڈین وزیراعظم جسین ٹروڈو نے گورنر جولی پائٹے کو ایک بہترین گورنر جنرل قرار دے دیا گورنر جنرل پر حلسانی کا الزام لگانے والے شخص نے بیان کو افسوسناک قرار دے دیا کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ تئیس ہزار چار سو تیرانوے ہو گئی اونٹیریو میں مسلسل آٹھ میں روز کرونا وائرس کے ایک سو سے زائد کیسز ریپورٹ پریمیر ڈک فورٹ کا کہنا ہے کہ یہ وقت بحث اور اقتلافات کا نہیں امریکہ نے چینی سفارت کاروں پر نئی پابندیاں آئیت کر دیں چین کا امریکہ سے غلط فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ ٹرم کا جو بائنڈر پر تنس کہتے ہیں آپ نے ایسا آدمی دیکھا ہے جسے ماس بہت پسند ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ پیسٹ لاکھ تین سو سترہ دک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ تیہتر ہزار سالسو چیاسی ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کینیڈا کے وزیر خارجہ اور ان کے ہولینڈ کے ہم منصف نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دونوں ممالک نسل کشی کی روک تھام کے کنونشن کے تحت نسل کشی کے جنم سے بجنے اور اس کے مرتقب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا اور ہولینڈ نے عالمی عدالت انصاف میں منمار کے خلاف نسل کشی کی گیمبیا کے مقدمے میں بزابطہ طور پر فریق بننے کا اعلان کیا ہے کینیڈا کے وزیر خارجہ اور ان کے ہولینڈ کے ہم منصف نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دونوں ممالک نسل کشی کی روک تھام کے کنونشن کے تحت نسل کشی کے جنم سے بچنے اور اس کے مرتب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنے ذمہ دانیاں نبا رہے ہیں انہوں نے دوسرے ملکوں پر زور دیا کہ وہ بھی گیمبیا کی اس قانونی جنگ کی حمایت کریں جو ستاون رکنی اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے شروع کی گئی میانمار کی جانب سے اگز دو ہزار سترہ میں روہنگیہ صوبے میں ایک بڑی فوجی کاروائی شروع کرنے کے بعد تقریباً سات لاکھ چالیس ہزار روہنگیہ افراد نے سرحت پار کر کے بنگلہ دیش میں پناہ گزین کیمپ میں پناہ لی اس دوران ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو نے گورنر جنرل جولی پائٹے کو ایک بہترین گورنر جنرل قرار دے دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو نے گورنر جنرل جولی پائٹے کو ایک بہترین گورنر جنرل قرار دے دیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرڈو کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت بہترین گورنر جنرل موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوویڈ بہران کے دوران ہو کسی بھی آئینی بہران کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے ریڈیو ہال کے ایک سابق ملازم جس نے گورنر جنرل پر حراسہ کرنے کا الزام لگایا ہے انہوں نے ٹرڈو کے بیان کو تکلیف دے قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ٹرڈو حراسہ کرنے کے دعوے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ذرائع نے کہا اس سے مجھے رنچ ہوا انہوں نے مزید کہا ٹرڈو کے تفسرے سے مجھے نہیں لگتا کہ میرے ساتھ ایک منصفانہ سلوک کیا جا رہا ہے جولائی میں ایک درجن سرکاری ملازمین اور رائیڈو ہال کے سابق ملازمین کے بارے میں ایک خبر سامنے آئی تھی جس میں پائٹ پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ عملے کے ساتھ مار پیٹ کرتی ہیں اور ان کی تزدیر کرتی ہیں جس کے بعد پریوی کانسل آفس نے دعوے کو دیکھنے اور اس موسم خزا کے آخر تک ایک رپورٹ مکمل کرنے کے لیے ایک فرم کی خدمات حاصل کی اس فرم کو پابند کیا گیا کہ وہ موجودہ اور سابقہ ریڈیو ہال ملازمین کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کے انٹرویو کرے جو ان معاملات کا مشاہدہ کرتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونہ وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9141 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونہ وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخری تلات کے مطابق کینیڈا میں کرونہ وائرس سے متاسر ہونے والے افراد کی تعداد 1,30,493 ہو گئی ملک بھر میں کرونہ وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,141 ہو گئی کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 62,933 ہو گئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,766 تک جا پہنچی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 42,686 تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,812 ہے البرٹا میں 14,310 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 242 افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں 6,041 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 210 ہے کینیڈین صوبے آنٹیریو میں مسلسل آٹھویں روز کرونا وائرس کے سو سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے آنٹیریو میں مسلسل آٹھویں روز کرونا وائرس کے سو سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے اساتذہ اور طلبہ کے لیے بہتر حفاظتی اقدام کے لیے یہ جانے والے سوال کی جواب میں سوبے کے پریمیر ڈک فورٹ کا کہنا تھا کہ اساتذہ کو معقول موافظہ دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ دنیا ہمارے اساتذہ کی ہے ٹیچرز یونین کے تنازے کے حوالے سے فورٹ کا کہنا تھا کہ ایک سیاسی کھیل ہے یہ وقت بحث کا تلاف کا نہیں گزشتہ روز رپورٹ ہونے والے 132 کیسز میں سے 45 کا تعلق پیل ریجن سے ہے جبکہ ٹورنٹو میں 31 اور آٹوا میں باعث کیسز رپورٹ ہوئے سوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 42,686 تک جا پہنچی ہے جبکہ گزشتہ تین روز میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی چینی سفارتکاروں پر امریکہ نے نئی پابندیاں آئیت کر دی ہیں جبکہ چین نے امریکہ سے غلط فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال کی روشنی میں ضروری جواب دیا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چینی سفارتکاروں پر امریکہ نے نئی پابندیاں آئیت کر دی جبکہ چین نے امریکہ سے غلط فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال کی روشنی میں ضروری جواب دیا جائے گا ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امریکی محکمہ خارجہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے غلط فیصلے کو واپس لیں املے کے تبادلے کے معمول کے عمل اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقاتی خرابی کا سبب بننے والے اقدامات رو گئے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین ہمیشہ قوانین کے مطابق اپنی سرزبین پر امریکی سفارتی مرشنوں کی معمول کی سرگرمیوں کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے جبکہ امریکہ بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے امریکی پابندیوں کے تحت چینی سفارتکاروں کو جامعات اور سوقافتی پروگرام میں شرکت سے قبل مہکمہ خارجہ سے اجازت لینا ہوگی چینی سفارتکانے اور عملے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی جارج بھی ہوگی امریکی صدر ڈانر ٹرم نے انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران حریف امیدوار جو بائنر پر جملے قز دیئے کہتے ہیں اس آدمی کے بڑے ہی مسائل ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانر ٹرم نے حریف صدارتی امیدوار جو بائنر کو ماس پہنے پر تنس کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایسا آدمی دیکھا ہے جو ماس پہت پسند کرتا ہے صدر ٹرم نے انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران جو بائنر پر جملے قصے انہوں نے کہا اس آدمی کے بڑے ہی مسائل ہیں صدر ٹرم نے دیموکریٹک صدارتی امیدوار کو امریکہ میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے حوالے سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے پورٹ لینڈ کو تباہی قرار دیتے ہوئے اس نیشنل گارڈز کے ذریعے کنٹرول کرنے کا حیدہ کیا فاضح رہے دیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائنر نے صدر ٹرم افراد کو گولیاں مارنے والے پولیس اہلکاروں کو ذمہ دار ٹھرانے پر زور دیا تھا انہوں نے صدر ٹرم پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ کرونا وابا سے امریکہ بھر میں ہونے والے نقصان کے ذمہ دار امریکی صدر ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وابا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اوات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وابا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اوات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ پیسٹھ لاکھ تین سو سترہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ تیہتر ہزار سار سو چھ آسی ہو گئیں پیتس کروڑ سے زائد عبادی کا حامل امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں اس وائرس سے اب تک ایک لاکھ اکانوے ہزار اٹھاون افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تریسٹھ لاکھ پیسٹھ ہزار دو سو چوالیس ہو چکی ہے کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے موالکی فیرس میں برازیل دوسری نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ چوبیس ہزار ساس سو انتیس زندگیہ نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد چالیس لاکھ چالیس ہزار ایک سو پچاس تک جا پہنچی ہے ایک عرب سے زائد عبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی تضافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسری نمبر پر ہے جہاں کرونا سے اٹھ سٹھ ہزار پانسو اٹھانوے ہلاکتے ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد انتیس لاکھ چالیس ہزار ایک سو اکتیس ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کل امباد سترہ ہزار چھہ سو اننچاس ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد دس لاکھ پندرہ ہزار ایک سو پانچ ہو چکی ہے بنگلہ دیش میں کرونا وائرس سے چار ہزار چار سو بارہ افراد کی زندگی خاتمہ ہو گیا جبکہ یہاں تین لاکھ اکیس ہزار چھہ سو پندرہ کرونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امباد تین ہزار نو سو بیاسی رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ ملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو اننس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں